جی بسم اللہ الرحبار الرحیم السلام علیکم میرا نام دانش حسین آپ سب لوگ کیسے ہیں ایک اور لائف سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور کیپشن جس طرح سے ابھی میں نے لکھا ہے اور اس پر بات ہونی ہے ویرات کولی نہ صرف ویرات کولی بلکہ اور ہم کرکٹ پر بات کریں گے کرکٹ پولٹکس کی دراصل ہم بات کریں گے کرکٹ پر تو سب ہی بات کر رہے ہیں لیکن جو خاص طور پر جو معاملات ہو رہے ہیں اور پولٹکس کا حصہ بن رہے ہیں تو اس کو آج زیری پیس لانا ہے تھوڑے سے لوگ کچھ دوست آ جائیں تو پھر اپنی اس گھتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے جس طرح سے کیپشن میرا بڑا سخت ہے میری طبیعت کی مطابق تھوڑا سخت ہے کیونکہ میں آوائٹ کرتا ہوں اس طرح کی چیزوں کو لکھنا اور اس پر بولنا اس پر بات کرنا لیکن اب یہ مجبوری بن چکا ہے اور یہ میرے خاص سے یہ بڑی سیریس اسیو جس پر میں آج بات کرنے لگو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ میں جو سیجیشن ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو انڈیا یا بھارتی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کے ساتھ بڑی بری ہو رہی ہے پاکستان سے وہ بڑی برے طریقے سے ہارے اس کے بعد نیوزی لینڈ سے ہارے آہ وہ وہ بات ایک طرف کھیل ایک طرف ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر پولٹکس ہو رہی ہے اور بڑی بوری گندی بلوڈ او بیلت غلیس قسم کی وہاں پر اب اس پر آہ پولٹکس ہونے لگ گئی ہے اور انتہا پسند ہندو جو ہیں وہ سامنے لے کے اب دندر آدھے پھر رہے ہیں اور بیچاری ٹی میں بیچارے کا لفظ استعمال کروں گا اس وقت وراج گولی کے لیے اور انڈیاں کرکٹ ٹیم کے لیے کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ان کو صرف پاکستان کا پریشر نہیں پاکستان فکیٹ ٹیم کا بلکہ ہندو انتہا پسندوں کا پریشر اس سے کئی گناہ زیادہ ہے اس پر کچھ چیزیں اب آدھ کرنی ہے جو دوست ابھی لائیو آ چکے ہیں ان سب کا شکریہ افراسیہ اب آپ کا شکریہ سنان بر والیکم السلام ورحمت اللہ تو ہم اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہندو انتہا پسندوں کا پریشر ہے اور جس کی وجہ سے آج جو ٹیم کل تک مجھے بری یا حریف سمجھ رہے لگ رہی تھی آج مجھے ان پر تس آ رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی یہ کہے گا کہ مجھے ویراد کولی پر ترس آ رہا ہے یا مجھے محمد شامی پر ترس آ رہا ہے چلے محمد شامی کا تو اس لئے نہیں کہتے کہ کہیں ان کے لئے پھر زیادہ مسئلہ نہ ہو لیکن ویراد کولی پر زیادہ ترس آ رہا ہے بچارے پر کیونکہ ایک تو وہ کیپٹن ہے اور انہیں اپنے ایک پلئر کی سائیڈ لینا جو ہے وہ بہت مہنگا پڑا ہے سورتیال یہ ہے جناب کہ جس طرح نیوزی لینڈ سے ہارے خاص طرح پر پاکستان سے ہارے اس کے بعد سے دھمکیا تو ملنے لگے تھی محمد شامی کو وہاں کے لوگوں نے غدار کہنا شروع کر دیا بھائی پچیس کروڑ سے زائد غدار ہے پھر تو آپ کے ملک میں ان کو پھر کیا کریں گے آپ یہ اس وقت لمحہ فکریہ ہے ان سب لوگوں کے لئے جو وہاں پر بستے ہیں بھارت میں اور جو بھارتی مسلمان ہیں وہ انڈینز ہیں جس طرح سے پاکستانی ہندو وہ ہندو پاکستانی ہیں یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق ہے تو وہ پاکستانی ہیں ان کی کبھی بھی ہمدردیاں جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہوں گی نہ ہوتی ہیں اور اسی طرح سے جو ہندوستان میں بستے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو تو ان کی یہاں کوئی ہمدردی نہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ محمد شامی کو غدار کہا گیا یہ تو ایسی ہے کہ نیوزی لینڈ میں ہے سعودی صاحب اور نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے جنہیں خوب پھینٹا لگایا اور میں یہاں پر آپ کو ایک مسئل کی بات بتا دوں کہ ان کا تعلق لدھیانہ سے ہی ہے اب وہ لدھیانوی ہیں لدھیانہ سے ہیں اور انہوں نے خیلہ خوب پھینٹا لگایا چلے یہ تو شکر ہے پھینٹا لگا دیا لیکن کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر وہ پرفارم نہ کر باتے انڈیا کے خلاف تو کوئی نیوزی لینڈ کا پلیئر یا کوئی کھلاڑی یا کوئی اور بندہ یا عام بندہ یہ کہہ دیتا کہ جی سعودی غدار ہے سعودی زٹریٹر یا سعودی انڈیا کے ساتھ ملا ہے نو نیور ایور یہ جو صغات ہے یہ انفورچنیٹلی ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں ہی ملتی ہے اور وہاں پر اس طرح کی انتہا پسندی اب بڑی روچ پر جا رہی ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈینز ہیں ہمارے ہمسائے ہیں دوست ہیں تو وہ بھی اب ان کے رحموں گرم پر ہیں اور وہ قابل رحم ہیں بلیو می میں یہ بڑے ہوش و آواز میں لفظ بگ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستانی ٹیم تو کیا آپ کی یہ ہندوستانی ٹیم ہے وہ قابل رحم ہے آپ کو ترس کھانا چاہیے خیر انسانیت سب سے پہلے اور انسانیت کے ناتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے رضا افتاب تینکیو سو وری مچ پر بینگ ویڈ می اور زین الحسن بھی آگئے ہیں میرے ساتھ رضا میں آپ کو کال بھی کروں گا آپ سے کچھ بات بھی کروں گا کیونکہ کچھ مصروفیات تھی اور اس کے بعد سوچا کہ دسلی سے کریں گے بات تو اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس جو ویراد کولی کا معاملہ ہوا ایک تو آہ شامی صاحب کو انہوں نے کارٹ ٹریٹر اس کے بعد ویراد کولی نے چونکہ محمد شامی جو ان کے پلیئر ہیں ان کی کھلاڑی ہیں ان کی ٹیم کا حصہ ہے اور سپورٹ کرنا بجانے میں تو اس پر کیا ہوا کہ اب وہ کولی صاحب کے بیچے پڑ گئے انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہاری نو سال نو ماہ کی جو بیٹی ہے اس کا ریپ کریں گے یہ میں سمجھتا ہوں بینگا پاکستانی میں اس بات کی مسلمت کرتا ہوں اور ہم سب کو کرنا چاہیے آپ جتنے بھی دوست ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اسے شیئر کریں اور تاکہ یہ پتہ چلے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے انڈیا کا ہے وہ کوئی معاملہ کسی اور ملک کا ہے ہم ہیمنٹی کے ساتھ ہیں انسانیت کے ساتھ ہیں تو اس معاملے میں ہم ویراد کولی کے ساتھ ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ انسانیت کے ناتے یہ شرم کا مقام یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق کسی بھی کمینٹی سے ہو لیکن اس طرح کی نیچ حرکتیں کرتے ہوتے ہنکندے استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی سٹیٹ کی پالیسی نہیں اس میں وہ چند اناظر ہیں وہ خواہ کسی بھی ملک میں ہوں چاہے وہ ہندوستان میں ہوں چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ کسی بھی اور دنیا کے کونے میں بستے تو میں نہیں کہوں گا ناسور بن کے پڑے ہوئے ہوں زمین پر اس کررہ عرض پر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنٹیمیبل ہے افرا سے آپ بیسیکلی دانش انڈیا کے بلیٹیکل سسٹم میں یہ سودا بہت زیادہ بکتا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ بہت پہلے سے ہی وہاں پر چیزیں چل رہی ہیں بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ لاسٹ یئر آئی پیل میں جب دھونی صاحب کی کارکردگی اچھی نہیں تھی تو دھونی کو بھی اسی دھنا کی دھمکیاں ملی تھی اور یہ شاید ہمارے لئے بڑی حیران کنٹ بات ہو کی لیکن ان کے لئے عام سی بات ہو چکی ہے کیونکہ دھونی کو بھی یہی دھمکیاں دی گئی تھی کہ تمہاری بیٹی کا ریپ کیا جائے گا اور اب شامی کی وجہ سے اور میچ میں پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے اب کوہلی صاحب کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اس کی بڑی سمپل سی لدھانوی صاحب کی جو لدھانوی میں پتہ نہیں کیوں بار بار کہہ رہے ہیں چونکہ ان کا تعلق لدھانہ سے ہے لیکن وہ چونکہ اب نیوزی لینڈ کی ٹیم کیسے ہیں نیوزی لینڈ میں رہ رہے ہیں سوڈی صاحب تو وہ انہی کہیں ہیں لیکن یہ کبھی بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نیوزی لینڈ سے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گا خیر یہ جب پرفارمس کے بات کرتے ہیں انڈیا کی پرفارمس تو واقعی بڑی حیران کن ہے کہ ان کی جو بالنگ ہے وہ تو پہلے نگارہ سے تھی لیکن اب بیٹنگ کو کیا ہو گیا وہ شاید وہی بات ہے کہ ابھی بھی شاید دوزار دس گیارہ بارہ کی کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن کرکٹ ہز بن چینڈ ناؤ اب وہ آئی پیل سے باہر نکلنا چاہیے اب جو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہے باقی چیزیں ہیں ان کو بھی میں خلصے دیکھنا چاہیے سارا رجھان جب آپ آئی پیل پہ رکھیں گے تو اس کے بعد پرفارمس تو آپ کو یہی ملے گی اچھا شوہ بختر صاحب مجھے یاد آگئے شوہ بختر صاحب کی ابھی ایک ڈیولپمنٹ بھی ہے میں وہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ایک پیڈکٹ کیا ہے ایک معاملہ ایک پیڈکشن یہ دیا جناب کہ ہندوستان کی ٹیم افغانستان سے بھی ہارے گی آپ میں سے کوئی لوگ ہوں گے جو چونکے ہوں گے لیکن مجھے اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں لگتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر پوائنٹس ٹیبل ٹپ پر نظر دھڑائیں تو اس وقت افغانستان دوسر نمبر بھی رہا ہے جناب اور میں نے شہد اپنے پچھلے لائیو سیشن میں بھی یہ کہا تھا کہ افغانستان کو ہلکا نہیں لینا افغانستان اس وقت بڑا تیار ہو کے آئے بھائے بڑا اچھا کھیل رہا ہے مارک میورڈ ابھی بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو بہت ٹاف ٹائم دے آنے والے میچ میں ہو سکتا ہے سیمی فائنل میں یا کہیں پر بھی پوائنس ٹیبل پر سیکنڈ نمبر پر جا رہا ہے پہلے نمبر پر گروپ بھی میں پاکستان ہے پھر افغانستان نیو سی لینڈ نمیبیا دین آہ انڈیا پانچوے نمبر پر ہے تو میرے خاص کوئی جنبے کی بات نہیں ہے کہ افغانستان ٹاف ٹائم دے گا اور سوچیں اگر افغانستان نے بھی ہرا دیا انڈیا کو اپنے ڈیڈی کو تو پھر کیا ہوگا سوری فور یوزنگ اس ورڈ آہ یہ مجھے شاید نہیں بولنا چاہیے لیکن وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں باو ہے بڑا انڈیا ہے مینی انڈیا ہے یہ بھائی ہے تو دوست ہے اینویز آہ یہ کرکٹ ہے تو کرکٹ میں ایسے ورڈ بولے جاتے ہیں کبھی کا بات آہ لیکن اگر آہ ہرا دیا افغانستان نے بھی تو انڈیا کے لیے بڑی بیشتی کے بات ہے لیکن اگر افغانستان ٹاف ٹائم دیتا ہے ہرا دیا تو میں سمجھتا ہوں اس میں افغانستان کی ٹیم کی جیت ہے کیونکہ وہ ڈیزرپ کرتے ہیں جس طرح سے وہ تیاری کر کے آئے ہیں اب ایسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انزی بھائی نے جب ان کو ٹرین کیا تو اس کے بعد افغانستان کی ٹیم مار کے بارے مار کے بارے زبردست وہ واقعی بہت ایک نئی چیز بن کے عبری ہے اور اس میں کوئی چمبے کی وعد نہیں کہ وہ انڈیا کو ہرا سکتے تو چیز تو جناب تھی شوئی فائی کی جو پریڈکشن تھی اب صرف آ جاتے ہیں نومان نیاز اور شوئی بختر کی جو کانٹروورسی چل رہی ہے اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ خبروں میں بھی دیکھو ہوگا میں نے بھی تذکرہ کیا تھا اپنے لائف سیشن میں کہ اس میں ایک ٹیم بنا دی گئی ہے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کو جیئر کر رہے ہیں ایم ڈی پی جیوی اور جو بھی اس پر رپورٹ پر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو وہ پھر اب دی جاری ہے انفرمیشن مسٹر فواد چودری کو اب جناب آج بھی ایک تھوڑی سی ڈیویلپمنٹ ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ آہ وزیراعظم صاحب سے ملقات ہوئی ہے سر بیون ریچرڈ کی وہ بھی چونکہ آہ اس میسٹ کا آہ سوری اس آہ شو کا حصہ تھے پی ٹی وی سپورٹس کا جو شو تھا اور اس علاوہ ڈیویلپ گاور وہ بھی وزیراعظم سے ملے ہیں اور آہ بادیل نظر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یا آن ڈی ریکرڈ سمجھ لیں کہ اس میں صرف کے ٹیم کے بات ہوئی ہے لیکن آہ مبینہ طور پر یا ذرائع کے مطابق اس میں خاص اور برخاص الخاص آہ اس اشیو پر بھی بات ہوئی ہے شوہ بختر اور جو آہ اینکر کا معاملہ تھا ابھی آہ پی ٹی وی کی طرف سے دونوں کو آہ آہ اوفیر کر دیا آہ تا حکم سانی یا جب تک اس کمیٹی کی ریپورٹ کوئی کلیر سامنے نہیں آتی آہ لیکن میرے خیال سے دونوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا صرف آہ اینکر کا ذکر ہونا چاہیے تھا کیونکہ شوہ بختر تو آلڈی آہ خود ریزائن کر چکے جب ایک بندہ خود چھوڑ گیا ہو تو اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں یا آپ رک جائیں یا آپ آفیر ہیں یا آپ نہیں کام کر سکتے ارے بھائی وہ خود چلا گیا شوہ بختر صاحب خود اس شوہ کو چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد ان کا کہ اگر ایسا ہے معاملہ رفض آفا نہیں ہوتا تو میں چھوڑتا ہوں تو پھر جواز بنتا نہیں تھا اینی ہو اب یہ ہے کہ آہ فواد حسین چودری صاحب کے پاس جو آج ریپورٹ کئی ہے تو اس میں بھی آہ یہی کہا گیا ہے آہ کہ معاملہ جو ہے اس کی انگواری کی جا رہی ہے اس میں بیانات لے گئے ہیں سر ویون ریچرڈ کے اور دیویڈ کوور جو کہ وہاں آہ چشم دید تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو یہ واقعہ رونما ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ جو سٹیٹمنٹ آج کی ہے یہ میں اس لئے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرا اس پر جو پچھلا لائیو تھا وہ آپ سن لے بے شک اس میں میں نے کہا تھا اگر یہ پلانڈ ہوتا تو بھارکات کچھ اور ہوتے اب دوبارہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری اس بات کی تذہی ہے یا اس کو سیکنڈ کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ویون ریچرڈ صاحب سر ویون ریچرڈ یا ڈیویڈ کوور بتا دیتے کمیٹی کو کہ یہ مزاگ تھا یہ ہمارے سامنے یہاں پر بیٹھ کی پلان ہوا تھا یا ڈی آر پی کے لیے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا خیر یہ وہ چیزیں تھی جس پر بات کرنا مطلوب تھی آہ بات شروع تو آہ کولی صاحب سے ہوئی لیکن اینڈ جو ہے وہ پھر شوہ بختر پہ ہو گیا آہ لیکن یہ ہی اگر ان کے کرکٹ ہونی چاہیے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن اتنی گھٹیا غلیز اور بلو دا بیڈ جو اب آہ وہاں پر سیاست شروع ہو گئی ہے میرے خیال سے اس پر انڈیا گورنمنٹ کو اب ہوش کی راخل لینے چاہیے اور ان کو ایسے ناسور لوگوں کو نہیں پالنا چاہیے جن کو پالا جا رہا ہے اور جو نہ صرف پاکستان دیگر ممالک بلکہ آہ ان کے اپنے لیے ان کے اپنے لوگوں کے لیے ایک ناسور بنتے جا رہے ہیں ایک آہ گلے کی ہڈی بنتے جا رہے ہیں تو جو اپنی ٹیم کے بارے میں ٹھیک ہے تنخید ہوتی ہے ہم لوگ بھی کرتے ہیں تنگی سو وات لیکن کم ایسی گھٹیا نہیں شرکت دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی جو وہاں پر مل رہی ہے زین چدر صاحب بہت شکریہ نو ڈاوٹ آہ چوہ بختر ہمارے سٹار ہیں اور ہم اپنے تمام سٹار کے ساتھ ہیں آہ سٹار کا نام سن کے مرے ذہن میں پتہ نہیں آسف کیوں آگیا آسف بچ آگیا تھا پچھلے میں سے میں امید ہے پاکستان کی ٹیم یوں ہی اچھا کھیلے کچھا پرفارم کرے گی نا صرف اسٹری ٹوئنٹی ورڈ کپ میں بلکہ آگے بھی کیونکہ ہمارے پاس اب مایوسی بہت ہے ہمارے پاس کرنے کو کچھ رہ نہیں گیا مہنگائی سے لوگ رو رہے ہیں اس لائف سیشن میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور اس کے بعد اختدام کروں گا کہ آج اندرون لاہور میں گیا وہاں پر مہنگائی اور سیاست پر بات ہو رہی تھی ایک پہلوان سے ملا وہ موجودہ پہلوان نہیں ہے اب چھوڑ چکے ہیں لیکن انہیں نے اپنی ساری زندگی پہلوان نہیں کی ابھی بھی ان کا جسم بیسی تھا پس تھوڑا سا پیڑ نکل آیا تھا وہ کونسی مووی تھی دنگل تھی کونسی جس میں سلمان خان پہلوان نہیں چھوڑتا اس کے بعد جو کنڈیشن ہو جاتی اسی طرح کے تھے باز کرتے کرتے ان کی آنکھیں چلک بڑی ان کے آنکھوں میں آنسو آگئے صرف بات کیا ہو رہی تھی مہنگائی حالات روزگار گھی پیٹرل ان چزوں پہ بات ہو رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ جب اس تنے پہلوان یہ رو پڑا ہے اس کے آنسو نکل گئے ہیں تو ایک کمزور بندہ آج کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوگا یقین مانی ہے مجھ سے وہاں کھڑا نہیں ہوا گیا اور میں واپس چلا گیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے یہ میں ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں لیکن یہ ہے کہ پھر کسی دن دوبارہ اس ایشو پر بھی بات کریں گے میں زیادہ بات کروں تو کہا جاتا جی حکومت کی خلاف زیادہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن بینگا جنرلسٹ ہمارا کام ہی تنقید کرنا ہے ہمارا کم درباری ہونا نہیں ہے تو کوشش کریں گے ایک نئے سیشن میں کچھ نئی بات کی جائے تب تک کے لیے اپنے دانش حسین کو اجازت دیجئے السلام اللہ نکبان پاکستان پا انداباد